بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک فسچولا جو ہے ایک ابنورمل کنیکشن ہوتا ہے دو نیچرل ہالو سٹرکچرز کے درمیان یا دو باڈی کیوٹیز کے ایک باڈی کیوٹی ہوتی ہے اور ایک سروس ہوتی ہے سکن کی فسچولا جو کون جینٹل بھی ہو جاتا ہے یا کسی سرجری کے بعد یا انجری کے بعد کسی آرگن کی پھر بھی یہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے یہ فسچولا گرام کروایا کن کنڈیشن میں جاتا ہے انڈیکیشن کیا ہیں اس کی کہ اوپننگ ہوتی ہے سوچرز اوپن ہوتے ہیں وونڈز کے یا اینی باڈی پارٹ لائک اینس آر ویجینہ یعنی ویجینہ یا اینس کے پاس ہوتا ہے کوئی سراخ پھر اس میں سپس یا پانی ویسٹ لیک ہو جاتا پھر کنڈیشن میں کروایا جاتا ہے اس میں درد ہو رہی ہوتی ہے سویلنگ ہوتی ہے اس کے جو ایفیکٹڈ ایریہ ہے جہاں پہ انفیکشن ہوگی ہے فسچولا بنا ہے وہاں پھر سویلنگ وغیرہ بھی ہو جاتی ہے یعنی پیپ وغیرہ آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد اس کے ایکیپمنٹ کون سا سمان استعمال ہوتا ہے اس میں فلوروسکوپی یونٹ استعمال ہوتا ہے لوکل انستیزیا کے لیے ہوتا ہے کیتھیٹر یا کینولا جو بھی اس کا زخم کا سائز ہے اس کے حساب سے استعمال ہوتا ہے کنٹراسٹ ہے نارمل سلائن ہے گاز ہے انٹی سپٹک لوشن ہے اور ٹاول ہوتا ہے سیٹلائز اس کے بعد موسٹ کامن جو فسچولا ہیں وہ اینل فسچولا ہے ویجینل اور ریکٹل فسچولا ہے آرٹیریو وینس فسچولا ہے اور ابسٹرکٹک فسچولا ہے جس کو آر وی ایف بھی کہتے ہیں یہ مختلف قسم کے فسچولاز کی ٹائپس ہیں اچھے یہ پروسیجر کیسے کیا جاتا ہے اس میں پیشنٹ کو لٹا لیا جاتا ہے فلورسکوپی ٹیبل پر اس کے بعد جس پہ اینس پہ ہے تو پرون لٹا لیتے ہیں اس کے بعد کو صاف کرتے ہیں انٹی سپٹک سے اور لوکل انیستیزیا لگا دیتے ہیں پھر اس میں کینولا یہ اس کے ساتھ حساب سے انسٹ کی جاتی ہے پھر سب سے پہلے کنٹرول فلم لے لیتے ہیں اور اوپننگ والی جگہ پر مارکر لگاتے ہیں کنٹرول لینے کے بعد جس طرح کا سائز ہے اس کا فسچولا کا اپنے کینولا انسٹ کرنا یا ٹیوب کی وہ کرنا ہے پھر اس کے ساتھ کیتھیٹر اگر بڑا سائز ہے تو کیتھیٹر لگا لیں پھر تھوڑا تھوڑا انجیکشن انجیکٹ کرتے رہتے ہیں اور مختلف پوزیشن میں لیتے ہیں جیسے جا رہا ہوتا ہے کنٹراسٹ اسی طرح یہ پروسیجر ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے اور یہ کمیونکیشن دیکھی جاتی ہے کہ کہاں تک اس کی کمیونکیٹ کر رہا ہے کسی انٹسٹائن کے ساتھ ہے یا لوکلی ہے پڑا ہوا تو یہ کرتے ہوئے پروسیجر بڑی احتیاط سے کام کرتے ہیں مطلب کنٹراسٹ دیا جاتا ہے زیادہ تیز بھی نہیں دیتے ہیں نارمل کنڈیشن میں دیتے ہیں اور جب تک کنٹراسٹ یعنی جس جو پارٹ پہ جا رہا ہے جس روٹ پہ جا رہا ہے جب تک کنٹراسٹ ٹریولک کرتا رہتا ہے اس وقت ایکسری لیے جاتے ہیں اس کے مختلف ویوز سے اس کا پروسیجر کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ آؤٹلائن ہو سکے کہ اس کی ڈیپت کتنی ہے فیسچولا کی یہ سائز کتنا ہے اس کا تو اس طرح کر کے مختلف کنڈیشن میں اس کا ویوز لیے جاتے ہیں تو اس طرح یہ کمپلیٹ ہوتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے بہت شکریہ اللہ حافظ